ملائم سنگھ یادو ڈٹ کے مقابلہ کیا بلکہ ان کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور مائنورٹیز کے ساتھ کھڑے رہے پشنوں کے ساتھ کھڑے رہے اور جو آج جو جو کومنل فوسز اس ملک کے اندر طاقتور ہو رہی ہیں اور بہت کم لیڈر ایسے ہیں جو ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ملائم سنگھ یادو صاحب کی زندگی سے ہمیں سبق سکھنا چاہیے اور جس طرح انہوں نے ہندو مسلم بائی چارہ قائم رکھا اور اس کے لئے انہوں نے پوری زندگی صرف کر دی ہمیں ان سے سبق سکھے ہمیں بھی جو کومنل فوسز ہیں ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے شرط پوار جی گئے تھے